اللہ میں جن پوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب البرہان میں یہ مسئلہ کیونکہ اسی کتاب کا یہ مسئلہ ہے اس لیے بتاتے ہیں کہ وہاں سے یہ بات معلوم ہے میاں کہ علوم کی دو قسمیں بعض علوم علوم قلیہ کے حالات ہیں لیکن اکثر علوم جو ہے وہ علوم جوزیہ علوم کے کلی یا جوزی ہونے کا دارمدار جو ہے علوم کے موضوع میں جتنا عموم ہوگا علوم کا کلیت ہوگی اس علم کو علم کلی کا دیں گے اس کے مقابلے میں بعض علوم ایسے ہوں گے کہ ان کے موضوعات خاص ہوں گے اس موضوع کے بنسبت ذاتی طور پر تو ممكن ان میں عموم ہو تو وہ علم جس کا موضوع اعمل اشیاء ہے اس علم کو کہتے ہیں علم کلی جس طرح الہیات 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 کا جو فن ہے وہاں بحث ہے الموجود المطلق سے الموجود المطلق اتنا عام لفظ ہے کہ آپ نے پڑھا کہ واجب تالہ بھی جوہر بھی عرض بھی یہ سارے اس کے افراد ہیں تو الہیات جو ہے یہ اس کو علم کلی کہتے ہیں جو وہاں آبادت طبیعت کے نام سے ہر ذکر ہو چکا یاد ہے باقی علوم جو ہے الہیات کہلاؤ یہ طبعیات وغیرہ یہ تمام علوم جوزیہ کہ ان کے موضوع کو آپ دیکھیں گے تو یہ الہیات کے موضوع کے بنسبت اس میں بہت زیادہ خصوص ہے کہ جس میں طبیعی اس کا موضوع ہے جس میں طبعی جس کو پڑھا ہے طبعیات کا موضوع کیا چیز ہے جس میں طبعی حیثیت بتائیں جائے سمجھائیے دمیاں دیکھو جس میں طبعی جو ہے یہ تو بنسبت موضوع مطلق کے بچنگرے کا بچنگرے کا بچنگرے کا بچنگرے کا بچنگلہ سمجھائیے اس کے بنسبت تو یہ بہت خاص ہے اس لیے اس کو علم جزی کرتی ہے سمجھائیے ترجمہ کرو میں قد عرفتا فی کتاب البرہان انم لالعلوم ماہو کلیو یہ بات کتاب البرہان میں جان چکے ہیں کہ علوم میں سے باز وہ ہے جو کلی ہے علوم کلیہ جیسے میں نے مثال دی الہیات کی وَمِنْهَا عُلُومُ جُزِيَّةٌ اور باز علوم میں سے علوم جزیہ ہے فَالْعِلْمُ الَّذِي نَحْنُ بِسَدَدِي پس وہ علم جس کے در پہ ہم ہیں کونسا علم جس کے در پہ ہم ہیں آنِ الطبعیہ علمِ طبعی یہ علمُنْ جُزِيٌ اس کی تعیین پہلے کر دیتے ہیں کہ یہ ایک علمی جوزی ہے اور اس کی اب وجہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جوزی کیوں ہے بیا کہتے ہیں اس لیے کہ موضوعُهُ الْجِسْمُ الْمَحْسُوسِ ہاں اس کا موضوع کیا چیز ہے جسمِ محْسُوس تو دیکھو میرے جسم جو حیولہ صورت سے مرقب ہے اور ہم حس سے اس کا عدماتر کرتے ہیں ہمیں نظر آتا کیونکہ مات دائر مٹھے لیے لے تو نظر آتا جسمِ مخصوص تو یہ جسمِ مخصوص مٹیریل ہے حس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں نا سمجھا رہی ہے تو یہ جسمِ مخصوص حیثیت بتاتے ہیں آپ کو مِن جَاتِ مَا هُوَ وَاقِعٌ فِي تَغَيُّ جسمِ مخصوص یہ کبھی کام کرے گا تو کبھی نہیں کرے گا تو یہ کبھی ٹھوٹے گا تو کبھی ثالم رہا تو کبھی اس کو دیوار کو مارے تو پرخش ہو جائے گا تو قابلِ تَغَيُّ رہے نا تو مخصوص لیکن قابلِ تَغَيُّر مِن جَاتِ مَا هُوَ وَاقِعٌ فِي تَغَيُّر ایک او انہو یقبل الحرکت والسکون یا جسمِ طبی جسمِ مخصوص اس حیثیت سے کہ وہ قابل ہے حرکت اور سکون کا اہمیت متحرک بھی ہو سکتا ہے ساکن بھی ہو سکتا ہے حرکت کبھی وہ قابل ہے حرکت کی دو قسمیں حرکتِ ذاتی اور حرکتِ قصر حرکت کا قابل ہے حرکتِ قصر کا قابل ہے یا حرکتِ ذاتی کا قابل ہے جس طرح آپ کا جسمِ آپ متحرک بھی لے رہا دا ہے نا لیکن آپ کا یہ موبائل اس کو کوئی پھیکے تو یہ حرکتِ قصری ہے یہ جو حرکت کر رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے وہ پیوار پر لگ رہا ہے یہاں سے جو اس نے حرکت کی ادھر تک یہ حرکتِ قصری ہے سمجھ میں آئیے تو یہ قابلِ محسوس ہے جس میں محسوس ہے جو حرکت کو بھی خبول کرتا ہے اور سکون کو بھی اے ابھی پڑا ہوا ہے سمجھ میں آگئی ہے یا یہ حیثیت لگا دو کہ جس میں محسوس مینحیسو انہو دو طبیعتِ یہ حیثیت اصل میں اللہ مجمتوری رحمت اللہ علیہ نے تین حیثیات میں سے ایک لگانے کا حکم دیا کہ جس میں محسوس کے ساتھ یا یہ لگا دو کہ یہ قابلِ تغیر ہے یا یہ لگا دو کہ یہ قابلِ حرکت اور سکون ہے یا یہ لگا دو کہ یہ دو طبیعت ہے سمجھ میں آگئی ہے اصل بات یہ ہے حیثیت تو ایک ہوتی ہے ربیان پندرہ بیس نہیں ہوتی ہے لیکن ایک کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی لگا دو معال ایک جس میں محسوس کے ساتھ ہو ان میں سے کوئی حیثیت لگا دو دو طبیعت میں کہوں تو بھی یہی مطلب ہے کہ قابلِ حرکت ہے قابلِ سکون ہے سمجھ میں آئی قابلِ تغیر ہے تو بھی یہی مطلب ہے کہ قابلِ تغیر ہے تو قابلِ حرکت ہے قابلِ سکون ہے معال ایک ہے تینوں کا اس لیے تینوں میں انہوں نے او او استیار دے گیا آپ کو کہ جو مرضی لگا دے بس اب دو طبیعت میں طبیعت کی بات آگئی ہے اور جسم طبیعی میں بھی طبیعت کی بات ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ وَسَتَارِفُ تَبِیَتَا ان قریب طبیعت کی تعریف ہم کریں گے تو آپ طبیعت کو پہچان دیں گے کہ طبیعت کی اچھا ہونے جا گئی ہے اچھا اب یہ علمِ طبعی جو ہے میں ہر فن میں موضوع کے عوارز ذاتیہ کی بات ہوتی ہے نہیں ہے موضوع کے یعنی بتانا چاہتے ہیں محمود بن پوری رحمت اللہ پوری بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا علماء کہ ہر فن میں موضوع کے عوارز ذاتیہ کی بات ہے یہ اجمال یہ جو علماء تقلم کر دے نا یہ اجمال ہے اور اصل میں اس کی تفصیح یہ ہے کہ یوں کہو کہ موضوع کے عوارز ذاتیہ سے بات ہوتی ہے یا موضوع کے نوعہ کے عوارز ذاتیہ سے بات ہوتی ہے یا موضوع کے عرض ذاتی کے عوارز سے بات ہوتی ہے یا موضوع کے عرض ذاتی کے نوعہ کے عوارد سے بات ہوتی ہے یہ چار قسم کے مباہد ہوئے ہیں تو علماء مختصر تعبی کرنے کے ان سے کہ موضوع کے عوارد ذاتیہ سے بات ہوتی ہے تو یہ عوارد ذاتیہ میں یہ ساری چیزیں آجاتے ہیں سمجھائیے اس نے فرمایا وَيُبْحَسُ فِيهِ یہ جو انتبی ہے اس میں بات ہوتی ہے عَمِ الْلَوَاحِقِ وَالْعَوَارِضِ ذاتیہِ لِلْجِسْمِ جس میں تبی اس کا موضوع ہے نا تو عوارد وَلَوَاحِقِ جسم کے مِنْ تِلْكَ الْجِهَتِ اسی حیثیت سے مِنْ حَيْسَ وَالْنُوْ وَاقِنْ فِي الْتَغَيُرْ یا مِنْ حَيْسَ وَالْنُوْ قَابِنْ لِلْنِ حَيْتَ وَالْسُكُونَ یا مِنْ حَيْسَ وَالْنُوْ قُلُ طَبِیَتِ اس جد سے جس میں تبی سے بات ہوگی عَوْلِ نَوْعِمْ مِنْهُ یا جس میں تبی کہ ناو کے عوارد ذاتیہ سے بات ہوگی عَوْلِ لَاحِقِ ذَاتِيٍ لَهُ یا جس میں تبی کہ عرض ذاتی کے عوارد سے بات ہوگی عَوْلِ نَوْعِمْ مِنْهُ یا جس میں تبی کہ نوعہ کے عوارد ذاتیہ سے بات ہوگی یہ چار قسم کی باتیں مراد ہوتی ہیں جب علماء کہتے ہیں کہ فن میں تمہیں موضوع کے عواری ذاتیہ کی بات عواری ذاتیہ سے چار قسم کے عواری ذاتیہ مراد سمجھائے بھی یہ اب چار قسمیں ہو گئی ہیں جن سے بات ہوتی ہیں ان کی ایک ایک مثال دیتے ہیں کہتے ہیں یہ دل کو فن اوہ جس میں طبی کا عارض ذاتی ہو اس سے بات ہو نَحُ قَوْلِنَا كُلُّ جِسْمٍ فَلَهُ حِيَضُ الْتَبْعِيُنِ کُلُّ جِسْمِ جسم سے مراد جسم طبی ہر جسم طبی جو ہے اس کے لئے ایک حیض طبعی ہے تو حیض طبعی کیا چیز ہے جسم طبعی کا عرض ذاتیہ ہے موضوع کا عرض ذاتیہ ہے سمجھے ہو والثانی دوسرے مثال تَيْمِيَا أَنَّ الْحَوَى أَحَارٌ رَتَبٌ ہوا جسم طبعی کا ایک نوعہ ایک قسم ہے کہ نہیں ہے ہوا کیا چیزیں جسم طبعی کا نوعہ نہیں ہے ایک قسم ہے نا جسم طبعی کا ایک نوعہ ہے اس کے عوار ذاتیہ سے بات ہوتی ہے کیا عوار ذاتیہ ہے ہارون رتب سمجھے ہو تیسرے قسم اِنَّ الْحَرَكَةَ تَكُونُ فِي مَقُولَاتٍ اَرْبَعٍ حرکت جو ہے یہ جسم طبعی کا عرض ذاتی ہے جسم طبعی کا عرض ذاتی ہے اس کے عرض ذاتی کے عرض ذاتی سے بات ہوتی ہے کہ حرکتہ تَكُونُ فِي مَقُولَاتٍ اَرْبَعٍ چار مقولات میں حرکت ہوتی ہے یعنی بہنسی طور لکھا ہوتا ہے مقولِ کم ہے مقولِ کیف ہے وضعِ این ہے یہ چار مقولوں میں چوٹی قسم نَحُ اِنَّ الْحَرَكَةَ تَبْعِيَتَ قُلَّمَا ازْدَادَتْ قُرْبًا الْحِيَذِ تَبْعِي ازْدَادَتْ سُرْعَةً دیکھو میا یہ گویا کہ الحرکت التبعیہ جو ہے یہ عرض ذاتی کی نوع ہے مطلقِ حرکت کیا ہے عرض ذاتی جسمِ طبیقہ اور یہ حرکتِ طبیعہ کیا ہے عرض ذاتی کی ایک قسم حرکتِ طبیعہ حرکتِ قصرِعہ نہیں تو میں یہ یہ اس کی ایک قسم ہے یہ کُلَّمَ ازْدَادَتْ قُرْبًا لِلَ الْحِيَذِ تَبْعِي یہ حرکتِ طبیعی میں جتنی زیادتی آتی ہے حیضِ طبعی کی طرح یعنی حیضِ طبعی کے جتنا قرب آتا ہے جتنے قرب میں زیادتی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی سرعت میں زیادتی ہے تو سرعت میں زیادتی یہ اس کا عرض ذاتی ہے سمجھے گئے یہ عرض ذاتی کے نوع کا عرض ذاتی ہے سمجھے ہو یہ مثال ہے انہوں نے ایک ایک مثال جو ہے وہ دے دی ہے میان گویا کہ ان چار اقسام کے عوارد ذاتیہ کی ایک ایک مثال آپ کو سمجھانے کی دے دی ہے موضوع بتا دیا ہے علم طبی کا موضوع جس میں دمعی ملحیس و فلان و فلان و فلان عوارد کیا ایک ہی چیز ہے عطف تفسیر یہ ہے یہاں پر لواحق سے مرادی ہوئی عوارد عوارد سے پھر عوارد کی تخصیر ہے چار قسمیں لواحق و عوارد کی پنڈی ہیں یادیں موضوع کے عوارد ذاتیہ کی بات ہوتی ہے پنڈ میں موضوع کے عوارد ذاتیہ موضوع کے نو کے عوارد ذاتیہ کی بات ہوتی ہے موضوع کے عوارد ذاتیہ کہ نو سے بات ہوتی ہے یہ چار قسمیں آپ نے پڑھ لی ہے نا فرماتے ہیں یہ چار قسمیں لوح کو آوارز کہلاتے ہیں آوارز ذاتیہ لیکن نفس العمر میں جب آپ ان کو کٹولیں گے دنیا یہ آپ کو کئی صورتوں میں ملے گی یہ لوح ہیں جو ہیں یہ آپ کو واقعہ میں جب آپ کو ملیں گے خارج میں تو یہ آپ کو کہیں کبھی تو یہ صورت کی شکل میں ملے گی صورت سمیاری یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے دیکھوں یا کُلُّ جِسْمِن تَبْعِيٍ فِيهِ مَبْدَقُ مَيْلٍ جو بھی جسمِ تَبْعِي ہے اس جسمِ تَبْعِي کے اندر ہر جسمِ تَبْعِي کے اندر مَبْدَئِ مَيْلٍ ہوتا ہے مَبْدَئِ مَيْلٍ ہو مَبْدَئِ مَيْلٍ کی مستقل بات آرہی ہے لیکن ہر جسمِ تَبْعِي میں مَبْدَئِ مَيْلٍ اب مَبْدَئِ مَيْلٍ جو ہے یہ صورت صورت سمجھا گئے تو دیکھوں یا یہ جو مَبْدَئِ مَيْلٍ کا حمل کر دیا آپ نے جسمِ تَبْعِي کے اوپر لَوَاحِقُ وَعَوَارِز کا حمل ہوتا ہے نا مَعروضات کے اوپر تو جسمِ تَبْعِي کیا ہوا مَعروض مَبْدَئِ مَيْلٍ کیا ہو گیا یہ اس کا عرض اس کا لاحب لیکن یہ لاحب کیسا ہے صورت کی شکر مَبْدَئِ مَيْلٍ صورت سمجھ میں آ رہی ہے اس نے فرمایا فَمَبْدَئِ مَيْلٍ صورت مَبْدَئِ مَيْلٍ کیا چیز ہے صورت اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے وَسْصُورَتُ سے اس کا جواب ہو دیکھوں یا یہ آپ نے عجیب بات کر دیا صورت کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ لَوَاحِق میں سے مَبْدَئِ مَيْلٍ کو صورت کہ دیا نا تو مَبْدَئِ مَيْلٍ تو لَوَاحِق میں سے اس کا حمل ہو رہا ہے معروف کے اوپر تو عوارض میں سے ہو گیا تو صورت تو عوارض میں سے نہیں ہے صورت تو جس میں طبی کی جز ہے جس میں طبعی میں ایک حیولہ ہوتا ہے ایک صورت ہوتی ہے تو صورت جس میں طبعی کی جز ہے تو تم نے جس میں طبعی کی عوارض میں سے بنا دیا تو جز جزی شئے داخلی شئے ہوتی ہے اور عارضی شئے خارجانی شئے ہوتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ جو جز ہو وہ خارجانی شئے ہو سمجھ رہے ہو سوال کو سمجھ رہے ہو تم نے مبد ایمیل کو کیا بنا دیا مبد ایمیل کو کیا بنا دیا عارض لاحق اور پھر کیا کہہ دیا کہ یار یہ صورت ہے یہ مبد ایمیل کیا ہے تو یار مبد ایمیل جو ہے وہ صورت بھی بنا اور مبد ایمیل لاحق بھی بنا دوروں کا حمل کر دیا نا یہ دوروں کا حمل تو ایک چیز پر نہیں ہو سکتا کیونکہ صورت ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ جسم طبعی کی جو سے لاحق ہے تو کیا معنی ہے کہ یہ خارج ایک ہی شئے جسم طبعی کے اندر داخل بھی ہو خارج بھی ہو یہ تو ممکن ہے سمجھ رہی بات بات سمجھ آ رہی ہے یہ اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں اللہ ہاں جنپوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار تم کیا کدر چلے گئے ہو میاں صورت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے صورت جسمیہ اور ایک ہے صورت نوعیہ سمجھ آ رہی ہے جو جز ہے جسم طبعی کے لیے وہ صورت جسمیہ ہے اور جس کو ہم نے لوہق سے شمار کیا وہ صورت نوعیہ ہے تو صورت نوعیہ پھر اعتراض ہوا اس کے اوپر کہ صورت نوعیہ تو جسم منوع کے لیے جز ہے سمجھ آ رہی ہے صورت جسمیہ طبعی جو ہے یہ تو کل جنس جسمیہ طبعی اس کے تحت انواء فرمائیہ تو فرد کرو ایک نوعہ ہے جسم انسانی کا جسم انسانی جسمیہ طبعی ہے کہ نہیں ہے جسمیہ طبعی تو ہے یہ اس کا ایک نوعہ ہے تو انسان کی صورت نوعیہ جز ہے کس کا جسم انسانی کا سمجھ آ رہی ہے یہ بات ہو تو یہ تو بھی بھی جز ہے اس کا جواب دے رہا ہے کہ نمیان ہم نے کب کہا ہے کہ صورت نوعیہ گویا کہ لاحق ہے لاحق ہے انسان کے جسم کو ایسا نہیں ہے لاحق من فوق بھی کو سمجھ لو ہم کہتے ہیں صورت نوعیہ لواحق میں سے لیکن کس کے لواحق میں سے جسمی طبعی مطلق کے لواحق میں سے نوعہ کے لواحق میں سے نہیں ہے نوعہ کے لئے تو جزہ سمجھا رہی ہے تو جسمی طبعی مطلق جو ہے اس کے لئے صورت نوعیہ کیا ہے عوارز میں سے لواحق میں سے تو ہم نے جو صورت کا اطلاق بھی کیا لواحق کا اطلاق بھی کیا سمجھائیے ایک چیز پر مبدع ایمین کے اوپر وہ دونوں اطلاقات کہ وہ صورت سمجھا رہا کونسی صورت صورت نوعیہ وہ لواحق میں سے کس کے لواحق میں سے جسمی طبعی مطلق کے لواحق سمجھا گئے لہذا لواحق کہنا بھی صورت کو ٹھیک ہے اور صورت کہنا بھی ٹھیک ہے ترجمہ رویہ سمجھا اللواحق ذاتیت پھر وہ عوارہ ذاتیت جو ہوتے ہیں قد تکون سورا کبھی کبھی وہ نفس العمر میں آپ کو صورت کی شکل میں ملیں گو کہ قول نا کل جسم تبعی فیہ مبدع میل جو بھی جسم طبعی ہے اس میں مبدع میل ہے تو یہ مبدع میل کا حمل ہوا ہے جسم طبعی کے اوپر تو یہ لواحق میں سے ہے یہ عوارز میں سے ہے کہ عارز کا حمل ہوتا ہے نا معروض کے اوپر فمبدع میل سورت لہذا مبدع میل جو محمول ہے اس قضیے میں وہ کیا ہے وہی سورت اب اس پر وہی اطراب ہوا تو سورت تو لوواحق میں سے نہیں وہ تو جسم جسم کے لئے اس کا جواب جائے رہا ہے سورت اگرچہ وہ جوز مقوم ہے جوز داخل ہے جسم سورت میں یعنی جسم تبعی میں لیکن وہ سورت جو سورت نوعیہ ہے تکون من لوواحق جسم تبعی المطلقی وہ جسم تبعی مطلق کے لوواحق میں سے ہے جسم تبعی کے نوع کے لئے بھی جوز ہے لیکن مطلق جسم تبعی کے لوواحق میں سے سمجھا گئی بات اچھا وصور المرکبات تکون لاحق لمواد دیہ اللتی ہی فی انفس آجسام اور ریا مرکبات کی جو صورت ہوتی ہے وہ بھی آوارز میں سے ہیں لیکن کس کے آوارز میں سے ہیں ان کے مرکبات کے جو حیولہ مرکبات میں جو مواد ہیں مواد مانے حیولے ہم جائی مرکبات کے جو حیولے ہیں ان حیولوں کے آوارز میں سے ہے مرکبات کی صورت ہے آجسام کہ وہ مرکبات جو ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو خود جسم رہے کیونکہ جو مرکب ہے یعنی صورت سے وہ جسم ہوتا سمجھ میں آگئی ہے اچھا یہ تو ایک قسم ہوئی میاں کہ لواحد کبھی کبھی آپ کو ملیں گے صورت کی شکر جیسے یہ مثال دیتے ہیں دوسری مثال دیتے ہیں دوسری صورت ذکر کرتے ہیں کہ وَقَدْ تَكُونُ اَعْرَاغًا کہ وہ لواحد جو ہے وہ کبھی کبھی اعراض کو عرض کی جمع دیکھو میاں کما فی قولنا کل جسم فلہو شکل تبعی کل جسم فلہو شکل تبعی تو دیکھو میاں شکل تبعی کا حمل ہوا ہے جسم کا تو حمل کس کا ہوتا ہے عارض کا تو شکل تبعی جو ہے یہ عارض ہے کس کے لئے جسم کے لئے شکل تبعی عوارض میں سے ہے شکل تبعی عارض ہو جاتا ہے جسم شکل تبعی جسم کی ماہیت میں داخل نہیں اس کی جز نہیں شکل تبعی اس کے عوارض میں سو میں آگئی ہے دیکھو میاں پانی کی ایک اپنی شکل تبعی شکل تبعی یہ شکل تبعی جو ہے یہ اس کی ذات اس کی ماہیت کی جز نہیں یہ اس کے لواح حکم تہاوار جز سے اسی طرح انسانی شکل تبعی انسان کی ماہیت میں داخل نہیں انسان کی ماہیت کیا چیز ہے حیوان الناتق اس میں شکل ہے تو پتہ لگا کہ شکل تبعی جو ہے یہ کسی شئے کے لیے بھی اس کی ذات اور ماہیت میں داخل نہیں ہوتی ہے تو ذات ماہیت میں داخل نہیں تو پھر کیا خارج تو خارج تو عرض ہوتا ہے تو لوہح میں سے ہوگی اس لئے فرمایا کہ وقد تکون مشتق تن اور وہ جو لوہ ہے قد تکون مشتق تن کبھی وہ مشتق کی شکل میں آپ کو ملیں گے مشتق سے مراد وہ مشتق نحوی نہیں ہے یاد رکھ وہ صفت کسی ہے وہ نہیں مراد بلکہ یہاں مشتق کا لفظ عام اسم منصوب کو بھی شامل ہے سمجھئے کبھی مشتق ہوگا تو مشتق کم نے یہاں پر عام وہ جو لواحق ہے وہ کبھی اسمائ منصوبہ ہو اے بغدادی انہوں مردانی انہوں پنجابی انہوں سندھی انہوں افغانی انہوں یہ سارے کیا ہیں اسمائ منصوبہ یہ سب مشتق سمجھ میں آگئے یہ دیکھو لیے اے بغداد کے ساتھ آپ نے یائے نسبت لگا دی تو بغداد سے معفوض ہو گیا کون بغدادی تو محفوض مشتق کہتے ہیں یار مشتق ممانے کیا ہوتا ہے محفوض جو سیغہ دوسرے سیغے سے اخذ کیا جائے اس لئے یہاں پر لغم مشتق ممانا لغم بھی ہے مشتق ممانا اسطلاحی نحوی اسطلاح میں نہیں سمجھ لہذا معفوض معفوض تو دیکھوں یہاں اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ انسری انسری انسر کے ساتھ آپ لے جائے نسبت لگا انسری فلکی فلک کے ساتھ آپ لے نسبت لگا کیا بنا مشتق ممانا معفوض سمجھ میں آگئی ہے اس لئے کہتے ہیں یا وہ لواحق جو ہیں وہ کبھی کبھی آپ کو ملیں گے مشتق کی صورت میں اس میں مشتق اس میں معفوض کی صورت میں مثال دیتے ہیں کما بھی قول جسم المحدد للجحات یجب ان یکون فلکی کہ جو جسم محدد للجحات ہے جو جسم محدد للجحات ہے واجب ہے کہ وہ فلکی ہو فلکی یہ اسم مشتق حمل جا گئی ہے تو یہ معقوب ہے نا فلک سے یہ ہے لواحق میں سے فلکی انسریت یہ صفات نہیں ہے سمع یہ اس لئے یہ عوارز صفات ہیں لواحق ہیں فلکی ہونا انسری ہونا فلکی انسریت اردیت سماویت یہ سب کیا ہیں یہ سب معقوبات ہیں صفات کسی ہیں تو اس لئے کوئی مشتقات میں شمار کر دیئے معقوبات میں سمجھ میں آگئے یہ او من الاعراض یا کبھی کبھی وہ لواحق جو ہے وہ آپ کو اعراض میں سے معقوب اعراض میں سے ہوں سمجھ آگئے جسم کے لئے عرض ہے نمیان تو خلق کے لئے حرکت بالاستدار کیا ہے عارض دیکھا تو یہ عوارض میں سے ہے اس لئے وہ لواحق کی یہ تقسیم کر کہ لواحق کبھی صورتوں کی شکل میں آپ کو ملیں گے سمجھ میں آگئی ہے سور ہوں گے تو کبھی آراض میں تو کبھی مشتقات میں سمجھ میں آگئی ہے تو یہ یہ سب کبھی آراض خاص سامج جیسے کل لف لکن متحضر کم بل سزار رفی یہ گویا کے لواحق اور عوارز جن سے فن میں بحث ہوتی ہے ان کی اتنی صورتیں ہو سکتی سمجھ میں آگئی یہ بات ہو چلو جس موج جو حروف پہلے پڑھ چکے ہو کہ حلوم کی تو دو قسمیں کر دی ہیں نمیان بعض علوم قلیات ہیں جیسے الہی بات دو دیات ہیں جیسے علم طبعی یاد ہے تو علم طبعی کے لیے موضوع بتا لیا تھا جس طبعی یاد ہے جس طبعی جس طبعی من حیث انہو واحر فی التغیر وحیثیت اتیم کی لیا دی یا من حیث انہو طبعی تو یہ جس میں طبعی ہے کیا چیز نہیں کہ یہ موضوع ہے طبعی لیے ان ان حیثیت سے اس لیے آج آپ کو بتاتے ہیں جسم طبعی کی تاریخ تاریخ کہ جسم ہوا الجوہر اللذی یمکن ان یفرز فیه امتدادات سلاسة خطیت مستقیمت المتقاطعت على دوايا قائمت یہاں تک یہ جسم کی تاریخ کیمیہ جسم نام ہے جوہر وہ جوہر جس نے تین ابعاد سلاسة کا فرض کرنا ممکن ہو جس میں تین ابعاد سلاسة تین امتدادات یعنی تین ابعاد سلاسة طول عرض اور عمر ان کو امتدادات بھی کرتے ہیں ابعاد بھی کرتے ہیں وہ جوہر ہے جس میں تین ابعاد سلاسة کا فرض ممکن ہو کس طریقے سے متقاطعتا على زوايا قائمت کہ وہ تین ابعاد جو ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہو بطریق زاویہ قائمت کہ وہ جس جگہ پر عرض کو قطع کرے وہاں زاویہ قائمت بنے حادے یا منفر یہ نہ بنے زاویہ قائمت تو شاہ صاحب آپ نے دو لیکن آپ گئے وہاں ڈگیوں کا حساب ہوتا ہے یا ڈگیا نہیں ہاں ہاں سمجھ جا گئی ہے تو جس جوہر میں ابعاد سلاسہ طول عرض کا فرض ممکن ہو اس طریقے سے کہ وہاں تقاط على زوایہ قوائم ہو تم یا اس جوہر کا نام ہے جس سمجھ جا گئی ہے جس نے فرما جس جوہر جوہر یمکن ان یفرم انتظارات سلاسة ممکن ہے کہ انتظارات سلاسة کا فرض ممکن ہو اور خطیہ ہو یا مستقیب یا ستحیہ ہو امتنادات یعنی طول عرض عمق تو عمق تو چونکہ سطح میں نہیں ہوتا ہمیں آئیے تو وہ خطیہ سے زیادہ وضاحت ہوتی ہے کہ ایک خط کینچے طول والا دوسرا عرض والا تیسرا عمق والا ہمیں آئیے متقاطعتن على زوای قائمت اور ایک دوسرے کو وہ کٹے وہ خطوط وہ امترادات زوای قائمت کے طریقے سے دیکھو میان بارہ زاویے جو ہیں وہ قائم ہوگے زاویے قائم ہے بارہ بنیں گے جسم جسم میں جب طول عرض عمق على زوای قائم تقاطع کریں گے تو بارہ زاویے قائم بنیں گے زاویے وہ قائم کی درگے یا وہ مرا اپنا قائم کی درگے یا اچھا چلو خط دے گیا میان دیکھو یہ ستھا ہے یہ ستھا ہے جسم نہیں جسم اس میں طول بھی ہے عرض بھی لیکن اس میں عمق نہیں ہو یہ جو میرا ہاتھ جس کو ٹچ کر رہا ہے اس میں ڈونگ رہی نہیں ہو تو عمق نہ ہو صرف طول اور عرض ہو وہ کیا ہوتا ستھا اور اگر صرف طول ہو اس میں حض بھی نہ ہو تو خط ہو ہم آئیے تو فرض کرو ویسے یہاں پھر فرض کرو کہ یہ جسم یہ ستھا ہے حق میں تو میرا ہاتھ اس کو ٹچ کر رہا ہے لیکن فرض کرو کہ یہ جسم تو ایک اس میں طول ہو گیا یہ طول ہے نا اس کا لمبائی ہیں ایک خط مستقیم خطیہ جو کہ دیا انہوں یہ ابعاد خطیہ تو خط بنا دو یہ طول آگ اب ایک عرض یہ اس کا عرض ہے نا سمجھ رہے ہو ایک عرض والا خط اس طول کے اوپر گرانا ہے اس طریقے سے کہ عرض والا خط اس طول کو قطع کر لیکن کیسا قطع کر کہ جس کے چاروں طرف زاویہ قائم بن زاویہ کی تین قسم ہیں حادہ منفرجہ قائم حادہ جو قائمہ سے چھٹا ہو اس کو حادہ کر منفرجہ جو قائمہ سے بڑا ہو قائمہ ابھی بتاتا جو ایک خط مستقیم دوسرے خط مستقیم پر اس طریقے سے گرائے کہ انہنا کہیں بھی لگ اور وہ ایک خط مستقیم دوسرے خط مستقیم کو سیدھے طریقے سے کاٹ اس کے پار نکل جائے تو چار ضاوی قائمے بنیں گے جیسے یہاں پر یہ خط مستقیم ہے طول والا اب عرض والا بھی لے آؤ اے یہ خط مستقیم پر ہوا دیکھا طول والا خط جو ہے اس کو عرض والے خط نے یہاں کاٹ کر دیا تو چاروں طرف دیکھو چاروں کونوں میں دیکھو ہر ضاویہ جو ہے وہ قائمہ ہے ہر کونہ ضاویہ قائمہ کتنے ضاویہ پیدا ہوئے سمجھو یہ قائمہ ہے لیکن دیکھو اگر یہ ضاویہ یہ یہ تو قائمہ کی مثال ہو گئی اب اگر یہ ایک خط ایسا ہے تو دوسرا ایسا ہے تو تیسرا ایسا ہے یہ مسلس بنی دیکھو یہ بھی ایک ضاویہ لیکن یہ قائمہ سے چھوٹا اس کو حادتہ کہتے ہیں یہ والا یہ کونے والا چھوٹا ہے نا وہ کونسا ضاویہ ہے حادتہ یہ تو خیر اگر خط مستقیم آیا آئے تو یہاں پر قائمہ ہو اور خط مستقیم نہیں آیا دیکھو اگر یہ یہ خط ایسا چلا گیا تو دیکھو یہ جو ضاویہ بنا یہ قائمہ سے بڑا بڑا تو اس کو منفرج سمجھ یہ اقلید ساپ پڑھیں گے نا کہ نصیب ہوئی تو آپ کو یہ پتہ لگ ہے کہ یہ کتیم قسم ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ جسم وہ ہوگا جس میں تین بعد ہو طول ہو عرض ہو عرض نے طول کو کٹ نہیں کس طریقے سے کٹا کہ زاویہ قائمہ پیدا ہو جائے اس کے کٹنے سے کراس کی جگہ پر زاویہ قائمہ پیدا ہو تو عرض نے جب طول کو کٹا تو کتنے قائمے بنے چار اچھا اب جس جگہ پر عرض نے طول کو کٹا ہے اسی مقتع پر غمق دونگائی بہت جو ہے عمق والا اس کا ایک حد مستقیم عمق والا اس مقتع کے اوپر گراب اس کا پار نکال لگے تو اب جب اس کو پار نکال ہوگے عمق کو اسی مقتع ہمیں تو کتنے عظام یہ بنیں گے آٹھ چار اوپر اور نیچے بھی نکلا ہے نا دونگائی ہے نا تو چار نیچے چار اوپر کتنے ہوئے تو چار پہلے والے تھے تو آٹھ یہ ہوگئے کل کتنے عظام ہوگئے بارہ سوہم آئیے اس طریقے سے گویا کہ جب تقات على زوائع قوائمہ ہوگا تین ابعاد میں تو تین ابعاد کے کل زوائع قائمے کتنے بن جائیں گے بار سمجھے ہو بات کو تو اس چیز کو پھر جسم کہیں گے میاں جسم امتدادات سلاسہ ابعاد سلاسہ اس طریقے سے تقاتو کریں کہ زوائع قائمے بنے تو اس جوہر کا نام کیا ہوگا جسم جسم تبعی سمجھے ہو یہ تو جسم کی تعریف ہو یہ قلم جس کا ہے اچھم یا متقاتعت على زوائع قائمت فما یفرض فیه اولا تو وہ بعد جو سب سے پہلے فرض کیا جائے گا اس جسم کے اندر اس کا نام کیا ہے طول طول سب سے پہلے اچھا وما یفرض فی حسان یا اور جو بعد اس کے بعد دوسرے مرتبے میں فرض کیا جائے گا مقاطع لہو وہ طول کے لئے مقاطع ہوگا طول کو قطع کرے گا کیسے قطع کرے گا على قوائم زاویہ قائم کے طریقے سے قطع کرے گا اس کا نام کیا ہے تو دوسرے بود کا نام عارض ہوگیا وما یفرض صالح اور جو بعد تیسرے مرتبے میں فرض کیا جائے گا مقاطع لہو ما وہ دونوں کو قطع کرے گا کذالکا کہنے على قوائم سمجھائیے تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے سمجھ گئے ہو کسی نے پوچھا فلسفی سے کہ مل جسم ایمیہ جسم اس کو کہتا ہے انہیں آسان تعلیم کر دی ہوا الجوہر التویل العریض العمیق سمجھائی لہا کیا تیرے کھوپری تھاؤں گا میں کہ یہ ابعاد ہوتے ہیں اور یہ طول ہے اور یہ عرض اور یہ عمق ہے بس ہی بات جسم اس جوہر کا نام ہے جو تویل بھی ہو جو عریض بھی ہو اور جو عمیق بھی ہو جس میں یہ تین ہو بس سمجھائی یہ سمجھائی لیکن نفس طول عرض عمق مراد نہیں ہے یا تو اس نے فلسفی نز جان شوال یا نا آسانی سے جسم کی تعریف کی تویل عریض عمیق بس جسم سمجھائی تو ایسا نہیں ہے نفس طول نفس عرض نفس رحم موتبر نہیں ہے بلکہ مقاتع على زوایع قوائب تو پھر جا کے جسم بنے گا سمجھا گئے یہ قید اس میں موتبر ہے سمجھے ہو تویل عریض عمیق یہ ٹھیک ہے تو یہ تینوں ابعاد تو ہونے چاہیے جسم لیکن کیسے ہونے چاہیے کہ ہر عرض مقاتع طول کا على زوایع قوائب اور عمق مقاتع دونوں کا على زوایع قوائب پھر پھر جا کے یہ جسم سمجھے آگئے اے شیوف فہذا مانا قول ہم فلاسفہ کے قول کا یہی معنی ہے کہ کہ الجسم ہوا الجوہر الطوویل العریض العمیق یہ جو طویل عریض عمیق کہا اس کا مطلب بھی نہیں کہ مطلق طول اور مطلق عرض اور مطلق عمق ہے بلکہ مقاطع حالان ہوائی سمجھ نہیں آگئے چلو مطلق